محمد اظہار الحق 10 اکتوبر 2019 بلاخر جعوید احمد غامدی بھی امریکہ منتقل ہو گئے نامسائد حالات میں انہیں پاکستان چھوڑنا پڑا کچھ عرصہ ملیشیا میں رہے بہت لوگ ان کے مدہ ہیں اختلاف کرنے والے بھی کم نہیں یہ کالم نگار ان کا مدہ بھی ہے اور کئی معاملات میں اختلاف بھی ہے بلخصوص ان کے ایک شاگر ڈاکٹر صاحب جو الیکٹرونک اور سوشل میڈیا کے شہصوار ہیں دل دکھانے والی تقریروں کے ماہر ہیں آئمہ عربہ کا ذکر تخفیف اور تسغیر کے ساتھ کرتے ہیں جیسے وہ ان کے جونئر ہوں دوسری طرف یہ حضرات اپنے استاد کو استاد امام کہتے ہیں گویا چار امام منظور نہیں مگر پانچویں خود بنا لیا ہے اس کے باوجود اس میں کیا شک ہے کہ غامدی صاحب کی خدمات بہت ہیں دین سے برگشتہ بے شمار نوجوان ان کے طریقے کار سے متاثر ہو کر دین کی طرف پلٹیں دلیل اور اسلوبے بیان ان کا متاثر کن ہے روایتی مولویانہ طرز تبلیغ اب کارگر نہیں بکول اقبال شیخ مکتب کے طریقوں سے کشا دل کہاں کس طرح کبریت سے روشن ہو بجلی کا چراغ بہر طور موضوع یہ ہے کہ بلاخر انہیں بھی امریکہ میں پناہ لینا پڑی اس سے پہلے گزشتہ صدی کے آخری سالوں میں ترکی کے اسلامی رہنما فتح اللہ گولن نے بھی امریکہ میں پناہ لی ان کی غیر حاضری میں ان پر مقدمہ چلا دوہزار سولہ میں ترک حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش ہوئی اس کے بعد سے ترکی حکومت فتح اللہ گولن کو امریکہ سے نکلوانے کی کوشش کر رہی ہے تاہال یہ کوشش کامیابی کا چہرہ نہیں دیکھ سکی گولن امریکہ کی پناہ میں ہے امام خمینی بھی پناہ گزین ہونے پر مجبور ہوئے ایران سے نکل کر پہلے ایک برس ترکی میں رہے پھر عراق گئے صدام حکومت نے وہاں بھی نہ رہنے دیا آخرکار پیرس کی ایک نواہی بستی میں منتقل ہو گئے وہی سے انقلاب کی سرپرستی کی اور وہی سے فاتح اور نجات دہندہ بن کر وطن لوٹے یہ تین مثالیں تو اثری تاریخ سے ان مسلمان رہنماؤں کی ہیں جو مغربی ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے اب دو نمائیاں ایسے مسلمان رہنماؤں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں کسی حکومت نے جلا وطن کیا نہ ان کی زندگی کو خطرات لاحق تھے انہوں نے اپنی مرضی سے مغرب کی طرف ہجرت کی یا ہجرت کی کوشش کی علامہ طاہر القادری ایک عرصے سے کینیڈا میں مقیم ہیں پاکستان آتے ہیں مگر تھوڑے تھوڑے دنوں کے لیے مستقل قیام ان کا کینیڈا ہی میں ہے سوشل میڈیا پر ان کی تصویریں آج کل وائرل ہو رہی ہیں ان تصویروں میں وہ انگریزی ہیٹ پہنے کسی خوشگوار ساحل پر تفریحی موڈ میں بیٹھے نظر آتے ہیں الہودہ کی شہرت یافتہ ڈاکٹر فرد حاشمی کینیڈا گئی وہاں انہوں نے مستقل قیام کے لیے جدوجہد کی عدالتوں میں مقدمہ کیا مگر کینیڈا حکومت نے رہنے کی اجازت نہ دی ایک اطلاع کے مطابق انہوں نے بارڈر پروس کر کے امریکہ جانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکیں اس سارے منظر نامے میں ہمارے لیے فکر کرنے کا بہت سامان ہے سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ سے سوال کرنے کی کہ پچپن مسلمان ملکوں میں کوئی ایسا مسلمان ملک نہیں جہاں امام قمینی سے لے کر فتاولہ گولن اور جعوید احمد غامدی تک ہمارے علماء اور رہنماء پناہ لے سکے پچپن ملکوں میں کوئی ایک ایسا اسلامی دیار نہیں جہاں ہمارے تاہر القادری اور ڈاکٹر فارد حاشمی جیسے علماء اور رہنماء مقیم ہونے کی خواہش کریں اور رہنا پسند کریں یہ وہی مغرب ہے جسے ہمارے اکثر دینی رہنماء تاغوت اور کفر کا نام دیتے ہیں جسے فسکو فجور کا مرکز قرار دیتے ہیں نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرمے خانہ خراب کو ترے خوبے بندہ نواز میں یہاں جرمے خانہ خراب شیری مجبوری ہے کوئی یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان واجب الافترام رہنماء کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں مولانا مدودی کی کتاب پردہ پڑھ لیجئے مغرب کی جو بیانک تصویر اس کتاب میں انہوں نے کھینچی ہے پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مگر علاج کے لیے اسی معلوم مغرب میں جانا پڑا وہی جان جان آفرین کے سبورد کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں جانا چاہتے تھے بیٹا اسرار کے ساتھ لے گیا مگر یہ بھی تو دیکھئے کہ مولانا کے صاحبزادے نے اسی مغرب میں مقیم ہونا پسند کیا جس کے طرز زندگی اور جس کی تہذیب و تمدن کی خلاف ان کے والد زندگی بھر جہاد کرتے رہے لکھتے رہے اور بولتے رہے خلط مبحث کی شائقین یہاں یہ نکتہ نہ نکال بیٹھیں کہ ہم مولانا کو حدف تنقید بنا رہے ہیں یہاں یہ مثالیں دلیل کے طور پر پیش کی جا رہی ہیں یہ دعویٰ ثابت کرنے کے لیے کہ مغربی تہذیب کو مسلمانوں کے لیے زہر قاتل قرار دینے والے علماء اور اہنماؤں کی اولاد اسی مغرب کا رخ کرتی ہے اور صرف مولانا مودودی ہی کی اولاد نہیں آج کے بڑے بڑے معروف و مشہور بین انقوامی شہرت یافتہ مسلمان علماء کی اولاد بھی مغرب ہی میں مقیم ہیں ان میں بڑے بڑے مفتیان کرام بھی چامل ہیں اور چوٹی کے علماء بھی ایک بہت بڑے عالم دین کے صاحبزادے جن کا تعلق بھارت سے ہے اور پاکستان کے مذہبی جرائد میں لکھتے ہیں اکثر و بیشتر قائد عظم اور تصور پاکستان پر پوری قوت سے حملہ آور ہوتے ہیں مگر رہتے کہاں ہیں برطانیہ میں جس بھارت کی تقسیم کو مسلمانوں کے حق میں غلط سمجھتے ہیں وہاں خود رہنا نہیں پسند فرماتے یہ ایک عجیب مذہب کا خیص صورتحال ہے بظاہر نفاق سے بھرپور میتھا میتھا حب اور کروا کروا تھو چار کروڑ سے زیادہ ان عام مسلمانوں کو تو چھوڑ دیجئے جو پچپن مسلمان ملکوں کو ٹھوکر مار کر مغربی ملکوں میں قیام پذیر ہیں وہاں کی شہریتیں لے رکھی ہیں پارلیمنٹوں کے رکن ہیں جائے دادوں کے مالک ہیں ان کروڑوں آمیوں کو تو ایک طرف رکھئے بات تو انہ کابر ان رہنماء ان علماء ان برگزیدہ شخصیات کی ہو رہی ہے جو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے لیے مرکز عقیدت ہیں اور رہنمائی کا منار ہیں تو کیا یہ رہنماء جرم کے مرتقب ہوئے ہیں نہیں حضورے والا نہیں سبب یہ ہے کہ جو آزادی جو حوریت فکر اور کام کرنے کا جو ماحول مغربی میں مالک مہیا کرتے ہیں وہ کسی ایک مسلمان ملک کے دامن میں بھی نہیں طاہر القادری اگر وہاں مقیم ہیں ڈاکٹر فرد حاشمی اگر وہاں رہنے کی مطمئنی ہیں تو اس لیے کہ وہاں فکری آزادی ہے ذہن پر کوئی قدغن نہیں اور ہونٹوں پر کوئی مہر نہیں ریاست شہریوں کی یوں سرپرستی کرتی ہے جیسے ماں باپ کرتے ہیں فتاولہ گولن اور غامدی صاحب اگر پناہ لیے ہیں تو اس لیے کہ وہاں کوئی بارود بھری گاڑی ان کی رہائش گہوں سے نہیں ٹکرا سکتا فکر والوں کو پتے ہیں اس نشانی میں بہت